موسیقی آج کس ویڈیو میں ہم نیو بون کاف کی کس طرح کیر اینڈ منیزمنٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے دوستو ہم ارلی منیزمنٹ آف کاف سے شروع کرتے ہیں کاف کا ذنب ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے موں اور ناک کے اوپر لگے موسیقی یعنی چپ چپ پدارت کو اچھی طرح سے ہٹا دے تاکہ کاف کو سانس لینے میں کوئی کٹنائی نہ ہو جیدہ تر گائیں اپنے بچڑے یا بچڑی کو جرم دینے کے بعد اسے اچھے سے لک یعنی چاٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر گائے ایسا نہ کرے تو ہمیں کاف کو سکھے کپڑے یا گنی بیگ سے اچھی طرح سے ساف کر دینا چاہیے اگر کاف کو سانس لینے میں کٹنائی ہو رہی ہو تو ہلکے آتوں سے کاف کی چھاتی کو کمپریس کر کے اسے آرٹیفیشل ریسپیریشن دینا چاہیے یہ کارے آپ کسی ڈوکٹر یا جانکار سے بھی کروا سکتے ہیں اب کاف کی نیول فلاپ یعنی نابی کو لگ بگ دو سے پانچ سیٹی میٹر اوپر سے چھوڑ کر دھاگے یا کسی ربڑ سے باندھیں باندھنے سے یا تو کچھ سمیے بعد نابی کاف کے سریح سے سوک کر الگ ہو جائے گی نہیں تو باندھے ہوئی جگہ سے ایک سیٹی میٹر نیچے سے اسے کاٹ دیں کاٹنے کے ترنت بعد اس پر آئیوڈین یا بورک ایسیڈ یا کوئی دوسری انٹی بائیٹک پیسٹ لگا دیں اب کاف اور گائے کو رکھنے والی ستان کو اچھی طرح سے کلین اور ڈرائی کر دیں گائے سے نکلے ویسٹ لیکوڈ مٹیریل کو کئی بہار گہرے گھڑے میں ڈال کر دباد دیں کئی ڈیری فارم میں نیچ جن میں ہوئی کاف کا وجن اسی سمیے کر لیا جاتا ہے اب گائے کے اڈر کو اچھی طرح سے ساف کیا جاتا ہے گائے کے تھنوں کو پانی یا کلوری سولیشن سے دھو کر کسی ساف کپڑے سے ڈرائی کیا جاتا ہے اب کاف کو اس کی ماں کا پہلا دود یعنی کولسٹروم پہ لائے جاتا ہے اگر کاف کو ٹیٹس کو سک کرنے میں کوئی کٹنائی ہوتی ہے تو اس کے موہے کو ہاتھوں سے پکڑ کر تھنوں کے پاس لے جائے جاتا ہے کولسٹروم یعنی پہلا دود کاف کی ایک کاس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کولسٹروم میں پروٹین کاربوہائیڈریٹ اور ویٹامین ا اور ڈ ادھکتہ ماترہ میں پایا جاتا ہے جو بچوں کی روک پرتیدک سمتہ کو بڑھاتی ہے ایک گھنٹے کے اندر کاف کو کھڑا کر دینا چاہیے نہیں تو کاف کے ٹانگوں میں آگے چل کر کمزوری آ سکتی ہے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دکت آنے پر ویٹنری سرجن اور انہے کسی ویلڈیڈی ڈکٹر سے چلہ لے کر کاف کا ٹریٹمنٹ کروا لیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم جان گے کی نئے جن میں ہوئے کاف کی فیڈنگ کی کس طرح کی جاتی ہے